وہ کون تھا جس نے ان کو دھنگی دی وہ کون تھا جنہوں نے تھریٹس کا سامنا کرنے پر ان کو کہا کہ نہیں بھائی آپ ملک سے باہر جائیں اسٹیٹ ملک ہوتی ہے ماں کی جیسی اگر اب آپ اپنی ماں کے پاس آپ اپنے ملک کے اندر سیف نہیں کرتے تو آپ ملک کے باہر بھی سیف نہیں ہیں وہ کہتا رہا وہ چیختا رہا وہ پکارتا رہا جان کو خطر ہے لیکن ہم نے کبھی اس کی سیکیورٹی کے لیے کوئی ایسی انتظامات نہیں کیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ایک ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائن سان ناظرین اس وقت ینگ جرنلسٹ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جناب شاہد علی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف اس وقت ان کی معیت آ رہی ہے جب وہ بول نہیں سکتے اس پر شاہد علی نعیم صاحب سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جرنلسٹ ان کی کیا رائے ہیں ٹیچئر ہیں ٹرینی ہیں استاد کی حیثیت سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ سبز حلالی پرچم کی عزت پر پہرہ دینے والے اس طرح کے نوجوان جب پاکستان کا ساتھ چھوڑ جائیں تو ہم پر کیا قیامت گزرتی ہے ہم بات کرتے ہیں شاہد علی نعیم صاحب سے جی سلام علیکم سلام سر فرس ون تو آج اس نازک وقت پر آپ کے کیا جذبات ہیں ارشد شریف کے اس انتہائی دکھ اور افسوس کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ صحافت کا گلہ گھنٹا جا رہا ہے اور صحافی اگر پاکستان کا ہے تو پاکستان کے اندر ازاد صحافت کرنا ان کا حق ہے اور وہ صحافی نہیں جو پاکستانی ہو اور ملک کے اندر ازاد صحافت نہیں کرتا ہو اور پاکستان کی بجائے برطانیہ یو اے یا کینیا میں خود کو محفوظ سمجھتا ہو تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی صحافی کے لیے کینیا ہی محفوظ کیوں کیوں پاکستان محفوظ نہیں ہے یہاں سے جانے پر مجبور کیا گیا سولہ سترہ ایف آئی آرز کیے گئے ہیں وجہ بتائیں کیوں کیے گئے ہیں شاید بھئی ایف آئی آز ایک الہدہ چیز ہے جب کیپی کے پولیس انہیں کہتی ہے کہ تالبان کی طرف سے آپ کو خطرہ ہے تو یہ جب وہ پنجاب سے بچنے کے لیے اسلام آباد سے بچنے کے لیے کیپی میں جاتے ہیں جہاں پہ اپنے آپ کو سیو کنسیڈر کرتے تھے کیپی پولیس جب انہیں یہ کہتی ہے کبھی آپ کے لیے سپاری دی گئے تالبان کو تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں سٹیٹ کا کام ہے وہ اپنا ریپورٹ سٹیٹ کے پاس جائے سٹیٹ کو درج کرے کہ جان کو خطرہ ہے دھمکیاں دی جا رہی ہے کس کی طرف سے دی جا رہی ہے یہ کلیر ہونی چاہیے یہ بات وہ کون تھا ایک سیریز ان کا چلتا ہے تو اس کے اندر وہ کون تھا جس نے ان کو دھمکی دی وہ کون تھا جنہوں نے تھریٹس کا سامنا کرنے پر ان کو کہا کہ نہیں بھائی آپ ملک سے باہر جائیں تو یہ ساری چیزیں کلیر ہو سٹیٹ کے پاس جائے سٹیٹ سیکیورٹی فراہام کرتی ہے سٹیٹ ملک ہوتی ہے ماں کی جیسی اگر اب آپ اپنی ماں کے پاس آپ اپنے ملک کے اندر سیف فیل نہیں کرتے ہیں تو آپ ملک کے باہر بھی سیف نہیں ہے اس لیے آپ کے ملک کے اندر رہنا سیف رہنا شاید بھئی وہ کون تھا ریاست عرش شریف کے ان سوالوں کا جواب دے پائے گی کبھی تحقیقات ہونی چاہیے جوڈیشیل کمیشن بنانے کا انہوں نے کہا ہے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جوڈیشیل کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس کے اندر ہمارا پورے دنیا میں مشہور ہے کہ ہم نمبر ون ہیں اب یہ وقت آگیا ہے کہ وہ اپنا نمبر ون ہونے کو پروف کریں ایسی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جس پر آپ کیونکہ اگلا نمبر آپ کا اگلا نام آپ کا اگلا نمبر میرا اگلا نام میرا ہو سکتا ہے آج عرشت شریف کل شاہد علی ہو سکتے ہیں آج عرشت شریف اور کل اے کے ازاد ہو سکتے ہیں تو ایسی انویسٹیگیشن ریپورٹ ہونی چاہیے جس میں میں اور آپ کو سوال اٹھانے کی گنجائش نہ ہو اس کے اندر ہمارے جو اہم ادارے ہیں وہ کام کریں اور اسی طرح کینیا کے اندر جو ان کے ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے ان کے ساتھ مل کے ایک ایسی ریپورٹ درج کرنی چاہیے اس طرح انویسٹیگیشن سامنے آنے چاہیے کہ کسی کو سوال اٹھانے کی جورت نہ ہو اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر گاہے بگاہے ہمارے اوپر حملے ہوتے رہیں گے ریپورٹ کیونکہ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے حمود الرحمان کمیشن انہوں نے ریپورٹ بنایا کوئی نہیں بنا اس کے بعد اس سے پہلے کے واقعات دیکھیں بھٹو کے معاملے پر آپ دیکھیں اور اس کے بعد 99 کا کو کا دیکھیں بینظیر بھٹو کا دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس سامنے کلیر آیا نہیں کہ کون تھا اس کے پیچھے تو مجھے یہاں پہ جب تک کریمنل انویسٹیگیشن جب تک نہ ہو یہاں پہ ریپورٹ کا کمیشن کا بننا معمول ہے ریپورٹ آج تک کلیر در کسی سامنے نہیں آئی ہیں شاید بھی ریپورٹ نہیں آئی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ریاست درتی ماہ پہلے وہ کون تھا کا جواب نہیں دے سکی ہم اچھی امید کے ساتھ خوب کے یہ کمیشن بنے اور اس کی ریپورٹ بھی آئیں یہ اجنسیز کا یہ اداروں کا یہ امتحان ہے کہ آج وہ اپنے آپ کو نمبر ون ثابت کرے دنیا میں شاید بھئی میرا آخری سوال میڈیا اس میں کیا رول پے کر رہا ہے کیا جو میڈیا کی ذمہ داریاں تھی جو سوالات اٹھانے چاہیے تھے وہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے عرش شریف کی جو پروپر انویسٹیگیشن ہے پروپر جو کمیشن بننا ہے اس پہ جو چیزیں سامنے آنے تھی وہ کام میڈیا اپنا کتنا کر رہا ہے آپ نے کہا کہ اداروں کا امتحان یہ اداروں کے امتحان نہیں ہے یہ آپ کا امتحان ہے یہ میرا امتحان ہے یہ تمام صحافتی اداروں کا امتحان ہے جو خود کو صحافی سمجھتے ہیں یا ایک صحافتی ادارت سمجھتے ہیں اس کے بعد دیگر ادارے ہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آواز اٹھاؤں آپ آواز اٹھائیں مل کر جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے بھاریاں لگتی جائیں گی گولیاں سب کے نام پہ پھر لکھ دیے جائیں گے کون کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی وہ گولی کہاں سے آئے اور اس کو سینہ آر پار کر دے پھر ہم اس کے لئے کہیں کہ یار بندہ اچھا تھا لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے ہم نے اس کے لئے آواز نہیں اٹھایا وہ کہتا رہا وہ چیختا رہا وہ پکارتا رہا میری جان کو خطر ہے لیکن ہم نے کبھی اس کی سیکیورٹی کے لئے کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے اس نے ملک بدر ہونے پر فخر محسوس کرتے ہوئے جانے کو ترجیح دیا اور وہاں بھی وہ ازاد زندگی اور سانس نہیں لے سکے گئے تھے جہاز پہ اپنی مرضی سے اور یہاں سے اپنے پاؤں پہ جل کے گئے تھے لیکن آگئے تو تابوت پہ سوال نشان ہمارے اوپر ہے ہمارے دارو پر ہے اور میری تمام انہیں دارو سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ ایک شفاف تحقیقات اس کے اوپر ہو اور سامنے لے کے آجائے ان ریزلٹس کو کہ اس کے پیچھے کون تھا کہ جس طرح کینی پولیس کہتی ہے کہ جس طرح کی گولیاں وہاں پہ لگی ہیں جس طرح کی گولیاں وہاں پہ لگی ہیں اس میں ہوتا ہی ہوئے کہ نو گولیاں آپ کی گاڑی پہ لگتی ہیں اور دو آپ کے پیسنجر پہ اور ڈرائیور کو خراش ٹک نہیں آتی ہے بڑی بات ہے ٹائر پہ ایک گولی وہاں پہ لگتی ہے اور گاڑی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے کچھ سات اٹھ کلومیٹر میں کہتا ہوں کہ آپ کا ایک گاڑی ٹائر پنکچر کریں میں آپ کو تو ایک کلومیٹر چل کے دکھائیں آٹھ کلومیٹر کیسے چلے کس طرح کی انویسٹیگیشن ہے کہ نو گولیاں لگی اور آپ کا پیسنجر بلکل جو ہے نا وہ جانبر نہیں ہو سکا ہسپیٹل تک نہیں پہنچا موقع پر وہ شہید ہو گیا لیکن آپ کے ڈرائیور کو خراش تک نہیں آئی بڑی بات ہے وہ یہاں تک پولیس یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ گاڑی گولیاں لگنے سے وہ دو تین مطلب پلٹے بھی کھائیں اور گاڑی کے اوپر بھی گولیوں کی نشان کے علاوہ کوئی نشان نہیں ہے کسیس کو سمجھ جائے کہ ہاں جی اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ دو تین پلٹے کھانے کے بعد یہاں پہ ہے تو یہ ایک سوال ہے نشان ہے کینین پولیس کے اوپر تو ہمارے نجیدارے جس طرح سے نمبر ون ہے دنیا میں تو آئی ویش آئی سپورٹ کے ہمارے میڈیا صحافی جتنے بھی یہاں پہ ہیں جنرلس وہ سارے ملک کے اس سے انویسٹیگیشن رپورٹ کا حصہ بنے اور ایک ایسا شفاف تحقیقات کا حصہ بنے جس کے اوپر میں اور آپ جیسے صحافی سوال نہ اٹھائے اور پھر اپنی آواز اٹھانے پر ہم پیچھے نہ ہٹے اور جب یہ سوا کے ہو اللہ کرے نہ ہو اگر ہو تو ہم یہ نہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اگلی گولی میرے نام پہ کھئی پہ ہو یا بند رہی ہو اور اس ڈر کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے ایسے تحقیقات ہونی چاہیے شفاف کہ میں اور آپ آواز اٹھانے سے پیچھے نہ ہٹے اور ایسے واقعات پیش نہ ہو اس سے بڑی پیش قدمی ہوئی نہیں سکتی ہے اس سے بڑی پیش قدمی ہوئی نہیں سکتی شاہد علیم نعیم صاحب جنگ جنرلسٹ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ استاد ٹرینر ہمارے حصہ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ علم کی شما کو جلانا ہوگا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس درتی ماں کی خاطر پھر ہی یہ پاک درتی کا ہم کرز اتار سکیں گے اسی کے ساتھ مجھے اپنے میز بان ایک ازاد کو اجاز دیجئے دیکھتے رہیے نوائے انسان اللہ حنی کے بان موسیقی